ہمیں ایک نارمل فیملی کا بچہ جب اوپر اڑتا ہے تو بہت سیاری چیز ہے جس کو حضم نہیں ہوتا ہمیں ہر کسی کے پاس بڑی گاڑی تو یہ سوہنی کہ ہر کوئی نسی کے یہ کام کرتا ہے اس کا جو لائف سٹائل ہے سائد وہ لوگوں کو پسند نہیں آیا ہے برداس نہیں ہوا جس کی وجہ سے اس کے دشمن بڑھتے چلے گئے حال ہی میں سر آج تک کہ ایک نیو جینکر ایلوی شادہو کے گاؤں گراؤنڈ ریپورٹ لہنے کے لئے پہنچی تو جیسے ہی وہ ان کے گاؤں پہنچی لوگوں نے جو ایلوی شادہو کے لے کر جو جواب دیے جو رییکشن دیے وہ سن کر دیفی نیٹلی آپ کے پرکچے اڑ جائیں گے کیا کہا لوگوں نے ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن آپ کو بتاتے چلے کہ ایلوی شادہو معاملے میں ابھی تک کوئی بھی نیا موڈ نہیں آیا ہے ایلوی شادہو کے ساتھ ساتھ ابھی دو اور لوگوں کی گرفتاری اس معاملے میں ہو چکے ہیں سر لیکن جب ایک آج تک کی نیو جینکر ایلوی شادہو کے گاؤں گراؤنڈ ریپورٹ لینے کے لئے لوگوں سے ان کی پرتکریاں پوچھنے کے لئے پہنچی تو لوگوں کے جواب کچھ اس طرح سے لوگوں نے کہا کہ جب کوئی گریب فیملی سے کوئی بھی گریب فیملی سے جب آدمی ان اونچائیوں تک جاتا ہے تو ان کے جو ہے ہیٹرز کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں کچھ لوگوں کے جواب تھا ایک بجرگ نے تو کہا کہ ہمارا گاؤں جو ہے امیروں کا گاؤں ہیں کوئی بھی ہمارے گاؤں میں گریب نہیں ہے یہ ایک امیروں کا گاؤں ہیں لیکن بڑی گاڑی رکھنا اور اچھے اچھے اپنی سوک کی جندگی جینا اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ اسے چٹنے لگ جاؤ ایلی شادہو پر جو بھی کیس لگائے ہیں وہ سارے جھونٹے ہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ جیسے ہی کوئی آدمی اپنے لائف سٹائل میں اپنے اچھے طریقے سے جیون ویتیت کرنے لگتا ہے تو ان کو پھر ان کے ہیٹرز اولریڈی بڑھ جاتے ہیں مارکیٹ میں تو اس لئے ایلی شادہو کے ہیٹرز بڑھ گئے تھے انہوں نے ایلی شادہو کو جو ہے گلت فسایا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ سب نسائی کرتے ہیں اگر کسی کے پاس مہنگ مہنگی گاڑیاں ہیں تو یہ سب دوستو ایلی شادہو کے گاؤں والوں کے رییکشن تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں کے دلوں میں ایلی شادہو کے لئے پیار بھرا ہوا ہے پریم بھرا ہوا ہے آپ کیا کہیں گے سیر ایلی شادہو کے لے کر اور ان کے گاؤں والوں کے لے کر چیٹ سیکشن اپنے قیمتی رائے جرور دیجئے گا